السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مزیدار اور جلدی سے بن کر ریڈی ہونے والی ویجیٹیبل اوملیٹ کی ریسپی آپ اسے چائنیز اوملیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بہت جلدی سے بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ یمی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ بنا لیں گے تو آپ کے گھر والے بار بار فرمائش کریں گے جانسے ناشتے میں بنانے کے لئے ویڈیو چلے گی تو لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے لیا کچھ سبزیاں دو ٹیبلسپون شملا مرچ لی لیا ہے میں نے اسے چکورشیب میں کاٹ لیا اور یہ دو ٹیبلسپون میں نے گاجر لیا اسے میں نے گریڈ کر لیا اور ایک ٹیبلسپون میں نے بھر کر لیا ہے بن گوبی کا اس کو میں نے باریک کاٹ لیا ملک بے ایک ٹیلَ سپون میں چھپکی ہوئی پیاز اس کو بھی بارک بارک چھپک کر لیا اور یہاں پر لیا ہے ایک ٹیلسپون میں چھپ کیا ہوا اترک جب اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز پھر آئیں گے تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر اس کے ساتھ ہی میرے لیا دو بندے پین لے لیا اس کے اندر میں دو ٹیبلسپون میں اائل ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں اپنے پیاز ڈال دیا ہے ان کو اپنے ساوٹے کرنا ہے لے ایسے پوڑ تاکی سیا سے ماہر میں نے اچھا حلیل دیا ہمیں پھولیئی اس کو ہمیں بڑھا پھولیئیوں کے لیے سے اس میں بڑھا ہوں ایک سکنڈ کے لیے ایک سے دو سکنڈ کے لیے اس میں ادھڑ فرائی کیا اس کے بعد میں سے اس میں ادھگڑ دیا اس کے ساتھ ہی بند کو بھی بھی آٹ کر دی پھولیئی اس کو ہم نے ایک منٹ تک اچھے طریقے سے اس کو غوما نا ہے جب ہمیں لگ جائے کہ یہ دونوں کوکو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی میں کچھ مسائلے ایڈ کر دیا یہاں پہ میں نے ڈالی تھی ہاف ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو زیرا پاورڈر تھوڑا سا ایک چھٹکی میں نے ڈال دیا تھا یہاں پر زیرا سابوت زیرا بھی ڈال دیا تھا اس کو پہ میں نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا تاکہ سارے مسائلے مکس ہو جائیں اور اگر آپ کو کالی میچ زیادہ پسند ہے تو آپ کالی ڈالیں لال پسند ہے تو لال ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے دو چھٹکی اور نمک ڈال دیا آپ اپنی ٹیسٹ کے اکوڈنگ کمیاں زیادہ کر لیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا تھا ہاف ٹی سپون چیکن پاورڈر میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اس کا فلیور بہت ہی یمی اور بہت تیزہ بردست ہے آپ ضرور ایڈ کی جگہ اور پھر اس کے بعد میں نے شیملا میچ ایڈ کر دی شیملا میچ میں نے اس لیے ایڈ کی ہے کیونکہ پھر اس کا کرنچ باقی نہیں رہتا اگر پہلے ڈال دینا اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں ڈالا تھا ہاف ٹی سپون سویا ساوس ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا گھوما کر میں نے اس کے اندر دون انڈے ڈال دی ٹھیک ہے آپ نے انڈوں کو تھوڑی دیر بعد اس میں چمچہ چلانا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑا سے بڑے بڑے پیسیز چاہی ہیں اوملیٹ کے اس کو تھوڑا سا بھرتا ٹائپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ہلکے ہاتھ سے ہی لانا ہے فلیم آپ نے لو رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اچھے سے اس کے پیسیز جو ہے نا وہ بن جائیں ٹھیک ہے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے انڈے اور سبزیوں کو مکس کر دینا ہے اور جب آپ کو لگے کہ یہ اچھے طریقے سے کھوک ہو گیا ہے تب آپ نے اس پر تھوڑا سا دھنیا ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی اس طرح کے اس کے چنگ سے بن گئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ڈال دینا ہے ہرہا دھنیا اس سے کیا ہوگا اس کا تھوڑا سا روپ نیکھر آئے گا اور یہاں پر اس کو آپ نے ایک دفعہ تھوڑا سا چمچہ گھوم آ کر اس کو آپ نے کر لینا ہے ڈشا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے فائنل لپ کیسی ہے چلی جی یہ دیکھیں جی یہ ہے جی اس کے فائنل لپ یہ دیکھیں کتنی کھلی کھلی سی اور مزیدار سی سبزیاں لگ رہی ہیں اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی زیادہ لزیز ہے اگر آپ ایک دفاع سے بنا لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے گھر والے بار بار فرمائش کریں گے کہ آپ نہ ہشتے میں یہ بنائیں بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں آپ انہیں لنچ باکس میں دے سکتے ہیں بہت ہی یمی بن کر ریڈی ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بارہ اندر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا پھر ہوں گی ایک نئی ریسپے کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ